دیکھو نیتاؤں کا تو چانس بہت کم ہے آنے کا بہت دن سے محنت کر رہے ہیں ہم لوگ نیتاؤں کو بلانے کی بلانے کی نیتاؤں آتے ہیں جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہم اکھٹا ہونا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں پھر بھی جو چودہ اگست کا کائکرم ہے وہ نیتاؤں کے ساتھ بات کرنے کے لئے لگایا ہوا ہے وہاں کیا بات ہوگی کیا نہیں ہوگی تو وقت بتائے گا پھر ہمیں نیتاؤں سے دھیان تھوڑا کم کر کے اور جو نیتاؤں کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں جو سنگھٹروں میں کام کرتے ہیں اور جو لوگ ساماجی کام کرتے ہیں جو جاگ رکھ ہیں جو اکھٹا ہونا چاہتے ہیں ان سے بات کرنی چاہیے اور ان سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے جتنے پرشن ہیں جتنے پرشن آپ ان کے بھجا سکو اتھرے آپ بھجا دیجئے اور جو نہ بھجتے ہیں ان کو سنگ میں لے آئیے تو ان کو صرف ترک اور وطرک ان سے کیجئے پر ترک و ترک کرتے سمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھئے ترک و ترک کرتے سمیں کیونکہ سمن سنگی کے پاس میں لیٹیشٹ اور اپ ڈیٹ اور ہائیشت جانکاری ہوتی ہے سب سے اونچی جانکاری ہوتی ہے سب سے تازہ جانکاری ہوتی ہے اور آج کے سنوریوں میں ہوتی ہے یہ جانکاری سنگھن کے لوگ کے پاس نہیں ہے اور یہ کنسپٹ ہے تو بہت پرانا پر ابھی کے سمیں ان کے لیے ایک دم نیا ہے تو اچھل جاتے ہیں لوگ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سارے سنگھن چھوٹ دیں اور پھر اس میں آ جائیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو بلبلہ جاتے ہیں لوگ تو ان سے صرف بات کیجئے پیار سے پوچھئے پیار سے بتائیے اگر لگے کہ بات خراب ہو رہی تو چپ ہو جائیے ان کو یہاں تک جوم تک لے کے آئیے کسی سنگتی میں لے کے آئیے ان کو سمر گنتھ دیجئے ان سے لگتار بات کرتے رہیے اور سمر سنگ کی بات بعد میں بتائیے پہلے ان کی سنیے کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس میں سمر سنگ سے بھی اچھا کوئی پلان ہو اور سمر سنگ سے اچھا پلان ہو تو سمر سنگ کو ایڈاپٹ کرنے میں تو ایک منٹ نہیں لیتی کیونکہ ہمارا تو سلوگن ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یا تو اس میں آ جاؤ اور یا اس کو اپنے میں لے جاؤ کیونکہ سمر سنگ کا کوئی ایگو اہم نہیں ہے جس کے پاس اچھا پلان ہے اور سارا سنگ کہے کہ ہم تو یہاں کام کریں گے تو سرمر سنگھ پھر وہی ہے کیونکہ یہاں کوئی ایسی ایسی کوئی سمجھ سے نہیں ہے ابھی مدھے پردیس کے اندر اور مہاراشت کے بورٹر کے اندر نہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور جو وہ کام کر رہے ہیں انہوں نے کوئی نام بھی رکھا ہے میں ابھی ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ خود ایکسپوز کریں کبھی سامنے آئیں گے حالانکہ انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے تو ان کا جو نیتت کر رہا ہے کوئی آئے سپسر کر رہا ہے انڈرگراؤنڈ ہیں وہ کام کرتے ہیں پر وہ اتنے اوبر کانپیڈنٹ ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ سب سے بڑیہ ہے میں بھی ان کا ایک بار انڈیکشن کورس کرنے گیا تھا پانچ سال پہلے ایک کورس تھا ساتھ رہنے میں نے دیکھا کہ وہ بام سیف کے ہی طریقے سے کام کر رہے ہیں بہت دو چار چیزیں انہوں نے بدلی ہیں پر وہ صرف پرتیقات مدر روپ روپ سے بدلی ہے پر سار سارا ایڈیلوجی بام سیف کا ہے اور وہ بام سیف کا کوئی بندہ رہا ہوگا تو سارا انڈیکشن کورس کرنے کے بعد میں ہم نے پیسے ویسی بھرے ہوا سارے کام کیے تو میں نے پوچھا کہ بھائی میرے بہت سارے پرسن ہیں آپ بتاؤ کون بجھائے گا ان کو کون بجھک ہے تو وہاں انہوں نے میرے پرسنوں کے جواب نہیں دیئے انہوں نے کہا جی بعد میں میٹنگ ہوگی آپ کی کرائیں گے پانچ سال سے میں لگتار فون کرتا آگے بھائی میرے کچھ پرسن ہیں اور میں پانچ سال سے وہ بندہ نے ڈھونڈ پایا جو میرے پرسنوں کے جواب دے پائے تو کل میری ایک بندے سے بات ہوئی مجھے لگا کہ یہ ساعدہ اس ٹیم کا آدمی ہے اس نے کہا ہاں جی میں اس ٹیم کا آدمی ہوں تو بڑا لڑنے دا آدمی ہے پوشٹ ووشٹ بناتا ہے بہت بڑے آدمی ہیں دو بارے میری اس سے بات ہوئی کل میری فائنل اس سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ بھائی چودہ تارے کو ادھر آئیے اور بیٹھ کے بعد ہوگی آپ تو ناکپن میں بھی آپ کا ٹیم کام کرتی ہے تو آپ آئیے ہمیں تو یہ نہیں پتا کس سے بات کرنی ہے تو وہ کہتا جی آپ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں میری سبکامنا ہے میری فلانا ہے میری ڈھرنا ہے میں نے کہا بھائی تیری سبکامنا اسے ہمارا بھلا نہیں ہونے والا تیری سبکامنا لے کے ہم کوئی کپہ ہو کے پھولنے والے نہیں ہیں ہم کو تو یہ بتا کہ تو ساتھ کیسے آئے گا ہم کو تو یہ کو یہ بتا کہ سرون سنگ میں کیا کمی ہے اور نہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ تمہارا سسٹم میں کیا ہے کیا نہیں ہے کہ رہا جی آپ تو بڑا اپ ڈیٹ کر دیا تو پھر اپ ڈیٹ کا ہمیں کیا پتا تم کوئی بحث کو آتے نہیں تمہارے بند کمرے میں فیصلے ہو جاتے ہیں تم سامنے آتے نہیں تمہارا کوئی عطا نہیں کوئی پتا نہیں تم نے ایک پلان بنا دیا لوگوں کو دے دیا پر لوگوں سے اپروپ تو کرا لو اس پلان کو پہلے کہ جو تم نے پلان بنایا لوگ اس کو اپروپ کرتے بھی نہیں کرتے اس پر کام کون کرے گا تمہارے چار لوگ جتنے سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں چار لوگ کبھی نکل کے باہر آئے نہیں کہ رہے جی وہ سب ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہماری منگل کامنا ہے میں نے کہا بھر تیری منگل کامنا کا مجھ سے کیا فائدہ ہونے والا یہ بتا تو بار 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 میرے کو مکھن لگا جا رہا ہے اس کا کیا لینے دینا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ تو نے کھٹے کیے ہیں اور جو سرمڑھ سنگ کے لوگ ہیں آپس میں بیٹھ جاتے ہیں سو آدمی تو لے سو آدمی سرمڑھ سنگ کے آتے ہیں باچیت ہونے لے ایک دن دو دن تین دن جو بات جمع کی دونوں میں جو سارے لوگ کہہ دیں گے یہ بات ٹھیک ہے اسی میں سارے سارے ایک ہو جائیں گے ہم کو لوگ یہ کرنے ہیں کہتا جی نہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کچھ کام بڑے ہوتے ہیں جو کیا بولتے ہیں ایسے نہیں ہوتے ان کو ایسا کرنا ہوتا ہے ویسا کرنا ہوتا ہے ارے میرے بھائی بڑے کام کا چھوٹے کام کا تیرے پاس کوئی تھرمہ میٹر پیمانہ تو ہے نہیں پر میں سمجھ گیا بات کو کہ یہ نہیں ملنے والے ہیں تو آپ یہ مان کے چلو کہ جو پڑا لکھا آدمی اور بہت اچھ لیول کا ادھیکاری ہے وہ سنگ چلا رہا ہے اس کی بھی کہیں نہ کوئی نہ کوئی اکچھا رہی ہوگی کوئی نام آم ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے تو یہاں چولے پہن پہنے کے بہت طرح کے لوگ آئیں گے پر جب آپ کہو گے کہ آ تر کر لے وطر کر لے بیٹھ جا کوئی بھی سمجھ سنگی کسی کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آؤ سو لوگ تمہارے سو لوگ ہمارے ہم تو تین گھنٹے اسی بات کا انتیار کرتے ہیں کہ کوئی آئے پرسند پوچھے کوئی آئے پرسند پوچھے کوئی آئے پرسند پوچھے بھارت میں بدھ کے بعد میں اور باوہ صاحب ہم بیٹھ کرنا ہے جو پالیا میٹر میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیئے دو سال تک اس کے بعد میں اگر آج پرمپرا کو کوئی چالو کر کے رکھتا ہے تو سمر سنگی رکھتا ہے پچھلے دو سال سے اوپر ہوگے اور دو سال سے اوپر ہم لگاتار کہتے رہتے ہیں سب کو کہ آؤ آؤ بحث کرتے ہیں آؤ ترک کرتے ہیں آؤ وطر کرتے ہیں پر کوئی آتا نہیں آتا نہیں اور اب تو کئی لوگ فون میں نہیں اٹھاتے کہ پھر یوں کہے گا کہ ترک کر لو وطر کر لو تو ترک کرے کیا اور وطر کرے کیا